آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم پورے پاکستان کو ایک خوشخبری جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں اس کرونا وائرس کے محول میں جب پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے اور خوف کا شکار ہیں تمام لوگ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے اور بہت ہی اچھی خبر کرونا کے حوالے سے یہ آئی ہے کہ چائنہ نے اس کی ویکسین جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں بہت گہرے تعلقات ہیں اور وزیراعظم عمران خان کے بعد ان کی لیڈرشپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اور زیادہ بہتری آئی ہے تو چائنہ نے وہ جو ویکسین ہے وہ پاکستان کو دینے کی آفر کی ہے اس کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے اگر یہ آپ دکھا سکیں اوفیشل جو لیٹر ہے چائنہ سائنو فارم انٹرنیشنل کوپوریشن کی طرف سے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو لکھ دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ پاکستان یہ وائرس کی جو ویکسین ہے وہ چائنہ سے لے کر اس کو فوری طور پر لانچ کر سکتا ہے پاکستان دنیا کے ان چند پہلے ممالک میں شامل ہو جائے گا جو باقاعدہ طور پر اس ویکسین کو لانچ کریں گے پوری پاکستانی قوم کے لیے اچھی خبر ہے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے اس پر دن رات کام کیا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو بہت اس کا سہرہ جاتا ہے اور جو سائنہ فارم چائنہ کی جو کمپنی ہے انٹرنیشنل کوپریشن جو میں نے آپ کو بتایا ان کو بھی ان کی جو یہاں پر پارٹنر کمپنی ہے اس کا بھی میں آپ کو نام بتا دوں ہیلتھ بھی پروجیکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ ان کو بھی اس کا بہت زیادہ سہرہ جاتا ہے جنہوں نے پاکستان تک کی ویکسین لانے میں ایک بنیادی اور قلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اپنے ڈاکٹرز کو اور سائنٹسٹ کو اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کام پر لگایا ہوا ہے اگر ہم یورپ کا اور یونائٹڈ سٹیٹس کی ویکسین کا انتظار کرتے تو you can very well imagine کہ وہ تین سے پانچ سال جو ہے وہ پاکستان پہنچنے میں لے سکتی تھی جبکہ یہ جو ٹرائلز کے لیے ہے کلینیکل ٹرائلز کے لیے فوری طور پر پاکستان کو دی جا رہی ہے میں چاہوں گی کہ یہاں پر جس ادارے کا ہم ذکر کر رہے ہیں نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ انہوں جنہوں نے کام کیا ہے جو ان کے ہیڈ ہیں اگزیکٹیو رائے ہیں میجر جنرل پروفیسر ڈاکٹر آمیر اکرام صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جنرل صاحب سلام علیکم جنرل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور آپ کو بہت مبارک باد آپ کی پوری ٹیم کو مبارک باد جنہوں نے اس کے لیے کام بھی کیا ہم یہ لیٹر بھی دکھا رہے ہیں جو افیشل آپ کو چائنہ سائنو فارم انٹرنیشنل کوپریشن کی طرف سے لکھا جا چکا ہے سو سب سے پہلے تو ہر پاکستانی کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ کتنی جلدی یہ ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں آ سکتی ہے پاکستانی کے لیے کام شروع کرتے ہیں پاکستانی کے لیے کام شروع کرتے ہیں تو اب یہ ٹائل شروع ہونے چلا ہے چائنیز ویکسین کا جو کہ ایک ان ایپیکٹ ایکٹیویٹڈ ویکسین ہے اور جیسے ہی چائنہ میں شروع ہوا انشاءاللہ اس کون ساتھی پاکستان میں شروع کریں گے اور جب یہ اپروول اور اس کے افیکٹس سارے اچھے سامنے آ جاتے ہیں کے بعد یہ پاملی لانچ ہوگی اور پاکستان will be a priority country to get this ویکسین اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ سکسسفل ٹائل ہو بلکل اچھا ایک اور چیز آپ کے ادارے کے حوالے سے انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا کہ نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ کے پاس ساری نیسیسری ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہیں کلینیکل ٹائلز کو کنڈکٹ کرنے کے تمام ایلیمنٹس تمام جو مہرکات جواز ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں تمام جو ریکوارمنٹس ہیں وہ آپ لوگ فلفل کرتے ہیں ایک چیز انہوں نے کہی کہ جو فیز ون اور فیز ٹو کے پروٹوکل ریکوارمنٹس ہیں چائنا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی کمبائنگ کر دیئے تھے ٹرائلز فیز ون فیز ٹو اس سے کیا مراد ہے کہ ایمرجنسی بیسس پر جو ریکروٹس ہیں ان کو تمام کو اکٹھا ان پر ٹیسٹ کی جا رہی ہے یہ ویکسین بلکل اس میں جتنی بھی کوئی بھی ایسی ریسرچ ہوتی ہے نوملی ایک ویکسین کو آپ لیتے ہیں تو کئی سال پر محیط ہوتی ہے ایک ویکسین کا بننا اور اس کا مارکٹ میں آنا ہیار سے دس سال عمومن لے جاتی ہے انڈر مرجنسی فیز جیسے ہم بات کرتے ہیں آئی اینڈ انویسٹیشنل ڈرکس تو وہ لانچ کر دی جاتی ہیں ٹرائل فیزز کے لیے ان کا ٹرائلز اس نوجیت کے نہیں ہوتے جیسے عام حالات میں لمبے ٹرائلز چلتے ہیں تو بیسیکلی وٹو جہاں لیکن اس میں بہت ساری ریگلیٹر رکوارمنٹس ہوتی ہیں جیسے ابھی یہ آیا ہے اس میں ایتیکل باڈی ہوتی ہے جو پاکستان ہیلتھ رسیچ کاؤنسل کا رول ہے ہم یہ سارے فرمالٹیز انشاءاللہ جلد جلد پورے کریں گے اور اس کو لانچ کریں گے اور اینڈ انویسٹیشنل میں لوگ میں لیا کہ پہلے ہم ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں اور میں ہم کی تواسط سے ایک اور بڑی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک انٹی سیڈا کا میجر پروجیکٹ ہے ملکی انٹی سیڈا کی رقوارمنٹ پوری کرے گا انٹی سنیک ہو گیا انٹی ریبیز انٹی سیڈا ہے اور وہ کیا رہے ہیں اللہ علاقہ اور جیسے ہی حالات چھیک ہوتے ہیں تو پرائم نیسٹر سکھو دن آگریشن کریں گے تو ہم اس کو شروع کرنے گے ٹھیک اب وہ جس ٹرائپارٹائٹ ایم ایو کا انہوں نے کہا ہے کہ جل سے جلد این ای ایچ جو ہے سائن او فارم کے ساتھ اور جو ان کی نمائندہ کمپنی پاکستان میں ہے ہیلتھ بی پروجیکٹس ان تینوں کا جو ہے وہ ایم ایو جلد از جلد سائن ہو جائے تاکہ پورا جو پروسیس ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے سو وہ ہم کب تک امید کر سکتے ہیں کہ یہ پیپر ورک جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا ہی انشاءاللہ آج میری ثورتی سے بھی بات ہوئی ہے کل اس کو فارم کی ہم اس کو کیس کو جھکا کر لیں گے اور ہیار ویاری وری ہوپول کہ اندر تک اندر تک اچانی درائب نے آوری بھی جس کا منشن سے چیزوں کی پیارٹی پی ای ہیں ہیاری ویاری 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 فرمیشنگات ایک اور ایسا ایریا جس میں پاکستان کو بڑی اشد ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہاں انفرشنیٹلی یہ بلین ڈالر انڈسٹری ہے اور پاکستان انفرشنیٹلی اس کو ٹیپ نہیں کرتا تو بیٹس یہ ایریا کہ اس کووٹ کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہم سوچے ہیں وہ ہم اس ملک میں انشاءاللہ اپنے ملک میں لانچ کر سکتے ہیں صحیح جنرل صاحب اوویسلی ایک بار پھر سے میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز کو جو ویورز ہیں کرونا کی وبا کی وجہ سے جس انداز میں لوگوں میں خوف و حراس ہے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے تین تمام ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے نجات مل سکے وائرس کے لیے جو واکسین ہے وہ اجاد ہو سکے اب چائنہ نے اوویسلی کر لی ہے اس میں لیڈ لی ہے اور اس میں پاکستان کو اپنے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان خبر ہے نائنٹی ٹو نیوز کوئی اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے اس پلاتفارم کے تھو لوگوں تک یہ خوشخبری بھی پہنچ رہی ہے سو جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سن کا تھوڑی سی خوشی کی لہر ان میں دوڑی ہے ان کے لیے پھر آپ ذرا بتا دیجئے کیونکہ سوال سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کب تک آپ لوگوں کے ٹرائلز ہوں گے اور اس کے بعد کب تک جو ہے یہ مارکٹ میں پروڈکٹ جو ہے وہ آویلبل ہو جائے گی اگر انشاءاللہ دیکھئے انشاءاللہ دیکھئے انشاءاللہ جیسے ابھی جرمنی میں شروع ہوا ہے این اکوبا یا آکشفورد نے تو یہ پلان کے بعد سپٹمبر میں چار لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کہ انشاءاللہ یہ کہ نیکس 3 منس میں within 3 منس میں لوگ ایک بہت اچھی حبر سنیں گی If it all goes well and we are very successful in achieving the targets because اس میں بہت سارے ایشوز تھیفٹی کے رگاردنگ بھی ہوتے ہیں تو وہ ہم نے سارے study اور دیکھنے ہوتے ہیں in trials میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک بہت اہم بڑی خبر دے رہے ہیں بریکنگ نیوز دے رہے ہیں 92 نیوز ایکسکلوسیو ہے 92 نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلی بار یہ خبر یہ خوش خبری جو ہے وہ ہمارے اس پلاتفارم سے آپ تک پہنچ رہی ہے کہ چائنہ نے کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ اجاد کر لی ہے اور بات یہیں تک محدود نہیں ہے اپنے ساتھ پاکستان کو اس میں شامل کیا ہے پاکستان کو آفر کیا ہے اور جنرل آمیر اکرام صاحب جو کہ ایگزیکٹیو دیریکٹر ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ان کو باقاعدہ یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور جنرل صاحب کے بقول ویدن تھری منس تین مہینے کے اندر اندر یہاں پر یہ ویکسین ہوگی کلینیکل ٹرائلز جو ہیں وہ فوری طور پر شروع ہو جائیں گے جو چائنہ سائنو فارم انٹرنیشنل کوپوریشن ہے ان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے این ای ایج کو اور سائنو فارم کی جو یہاں پاکستان میں نمائندہ کمپنی ہے ہیلتھ بی پروجیکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ وہ جو ہیں وہ ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوگی اور یہ تینوں کمپنیز جو ہیں یہ تینوں ادارے جو ہیں یہ ایک ٹرائپارٹائٹ ایم او یو جو ہیں وہ سائنگ کر کے اس پورے پیپر ورک کو اس پورے پروسیجر کو ایکسپیڈائٹ کریں گے اور یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس خط کے اندر جو افیشل لیٹر ہے اس میں انہوں نے خصوصی طور پر یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے جو کیا جا رہا ہے یہ سائنو فارم کا مشن ہے گیون بائی گورنمنٹ کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چائنہ اور پاکستان کے تعلقات کتنے گہرے ہیں اور سپیشلی وزیراعظم امران خان کے آنے کے بعد ایک نئی جہد جو ہے ان تعلقات کو ملی ہے اس میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ جو پیشکش کی گئی ہے یہ جو آفر کی گئی ہے یہ ان کی حکومت کی طرف سے اس کمپنی کو چائنہ سائنو فارم انٹرنیشن کوپریشن کو خاص طور پر یہ مشن دیا گیا تھا یہ الفاظ وہ اس خط کے اندر استعمال کیے گئے ہیں